سوپر فاس چوہنڈرڈ میں کانگریس نیتا راہول گاندھی مہنگائی اور ارتوستہ جیسے مدنوں پر کیندر سرکار پڑھتے ہوئے کہا کہ پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی سے دیش کی جنتہ پر دوہری مار پڑ رہی ہے راہول گاندھی نے کہا کہ موڈی جی کہتے رہتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ان سب ہی چیزوں کے دام گھٹ رہے ہیں لیکن دیش میں بڑھتے جا رہے ہیں راہول نے موڈی سرکار سے پوچھا کہ گیس ڈیزل پیٹرول سے کمائے کئی سلاک کروڑ روپے کہاں گئے پردیش میں کورونا کے بیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ بیتے چوبیس گھنٹوں میں کورونا سے کسی بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے وہیں گروگرام میں چوبیس گھنٹے میں نو نئے ماملوں کی پشکی ہوئی ہے پریداباد میں دو اور پنچکولا میں دو نئے ماملوں کی تصدیق ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پانی پت اور جین میں ایک ایک نئے مریض ملے ہیں وہیں پردیش کے چودہ زیروں میں کوئی نئے ماملہ سامنے نہیں آیا اسی کے ساتھ ہریانہ میں کل مریضوں کا آنکڑا سات لاکھ ستر ہزار پانچ سو چھے تک پہنچ گیا ہے جبکہ بیتے پردیش میں کل نو ہزار چھے سو ستہتر مریضوں کی جان گئی ہے پردیش میں پردیش میں پردیش میں پردیش ریکوبری ریٹ 98.166% مکھے منتری منہ حرلال نے ٹوکیو اولمپک میں کانسے پدک جویتنے والی ہاکی ٹیم کے خلاڑی سوریندر کمار سے بادشت کی اور انہیں سمبانت کیا ہریانہ کے ہاکی خلاڑی چنڈگر ستھت مکھے منتری آواز پر پہنچے تھے سیہ منہ حرلال نے انہیں سمبانت کر بدھائی اور شب کاملائے دی اس کے ساتھ ہی سوریندر کمار کے اجوال بھوشے کے لیے آشرباد بھی دیا مکھے منتری منہ حرلال نے بھدوار کو آٹو اپیل سوفیئر کی شروعات کی بتا دیں کہ اس سوفیئر سے رائٹ ٹو سرویس کمیشن ویبھاگ کو فائدہ ملے گا اس دوران سیہ منہ حرلال نے کہا کہ آٹو اپیل سوفیئر کی لانچنگ رانتیکاری قدم ہے کیونکہ اس کے بعد جنتہ کو ادھیکاریوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے سیہ نے کہا کہ اب کوئی بھی ادھیکاری فائل نہیں روک سکے گا اگر سمیں پر کارربائی نہیں ہوئی تو فائل خود آگے پڑ جائے گی اور اولنگھن کرنے والے ادھیکاری پر کارربائی کی جائے گی کنڈگڑ پی جائے سے سوست ہو کر لوٹنے پر گریہ منتری انیل ویج کا ریڈ کارپیٹ پر پھولوں کی برسات کے بیچ سواگت کیا گیا ویج کے اپنے آواز پر پہنچتے ہی پھر فریادیوں کی کتاریں بھی لگنی شروع ہو گئے اس دوران انیل ویج نے بھاوق ہوتے ہوئے اپنی بات کہی انہوں نے اپنی بھاونائیں بھی کبیتہ کے ذریعے بھی اکتی ویج نے بتایا کہ ان کا کام ہی ان کا جنون ہے اور وہ بینا کام کے نہیں رہے سکتے انیل ویج نے کہا کہ انہیں کام کرنے سے ہی آرام ملتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسپطال میں روزانہ سینکڑوں پائلے مکتاتے تھے یمونہ نگر پہنچے بی جی بی کے پورو پردیش ادھیکش سبحاش برالہ نے جلا پتہ دھیکاریوں کی بیٹھنکلی مہیں کسانوں کے ویروت کے چلکے سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے لیکن کسانوں نے کوئی ویروت نہیں کیا اس دوران سبحاش برالہ نے کسان آندولن اور بستارہ لاتھی چارج پر کہا کسان کی کون طریقے سے لوکنٹر میں سب کو آندولن کرنے کا آدھیکار ہے وہیں انہوں نے کانگریس پر بھی جم کرنے شانہ ساتھا برالہ نے کہا کہ کانگریس کی ساکھ پورے دیش میں گرتی جا رہی ہے کسانوں کے بھیش میں کانگریس کے لوگ ہیں جو بہروپی ہیں کسان ان کو بھلی بھانتی جانتے ہیں کسانوں نے پہلے بھی ان کو سبق سکھایا ہے کانگریس پردیش آدھیکش کماری شاہل جانے پریوار پہچان پتر اور بھومی اجنبیل کو لے کر سرکار کو نشانے پر لیا کماری شاہل جانے کہا کہ لوگوں کے نیچے زندگی میں ستاں کا جھاکی کے لیے پریوار پہچان پتر یوزنیہ لاغی کی گئی ہے اس کے لئے آپ ادھان سبح میں پارت کیا گیا نیا بھومی اجنبیل لوگوں کی زمین زبردستی چھننے کا کانون ہے لوگوں کی زمینیں چھن کر کچھ بڑے ادھان پتیوں کو دینے کے لیے کانون لائے گیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پریوار پہچان پتر یوزنیہ لاغی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پچھنے نو مہینے سے کسان اپنے بات سرکار تک پہنچانے کے لیے سنگرج کر رہی ہیں جبکہ سرکار انہی پر بربر طریقے سے کہہ ردھا رہی ہیں اور ممکہ منتری اوپی چوٹالا جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک بار پھر راجنیتی میں پوری طرح سے سخری ہو گئے ہیں اوپی چوٹالا نے بدھوار کو سرسا سے کارے کرتا سمیلن کی شروعات کی سرسا کے آن آج منڈی میں آئے جتھ کارے کرتا سمیلن میں بھی اوپی چوٹالا نے کارے کرتا ہونے جو شبھرتے ہوئے اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتا ہے کہ کسان آندولن نے 36 برادریوں کو ایک جھوٹ کر دیا ہے جو لوگ جاتبات کا زہر پھلا کر راجنیتی کرتے تھے اس کسان آندولن نے انہیں قرارہ جواب دیا ہے ہریانا لوکیت پارٹی کے سپریمو اور سرسا بدھاک گپال کانڈا کے انوز اور بابا تارہ کٹیا کے مکہ سیوک گوبند کانڈا نے سرسا کے بارڈ نمبر 31 میں گلیوں کی نرمان کارے کا شبھارم کیا اس دوران ان کے ساتھ سرسا رنگر پریشت کی چرپرزن رینا سیٹھی اور بارڈ کے پارشک دی موجود رہے گوبند کانڈا نے ناریل پھوڑ کر گلیوں کی نرمان کارے کا شبھارم کیا اس کے بعد انہوں نے ماتا کے مندر میں شیش نواکر آشرباد بھی آپ کو بتا دیں گے سرسا کے بارڈ نمبر 31 کی سمشاباد پٹی میں گلیوں کا بکاس کارے ہونے سے لوگوں کو اس کا کافی فائدہ لگ ہو جا گلیوں کی نرمان کارے کا شبھارم کرنے کے بعد گوبند کانڈا نے لوگوں کی سمسیان سن کر اس کا سمادھان بھی کیا مہم کے بی جی پی کاریالے میں نگر پالی کا جنابوں کو لے کر میٹنگ ہوئی جس کا کسانوں نے جم کر بیروز کیا کسانوں نے بھاجپا نیتاؤں کو کالی جھنڈے دکھائے کسانوں نے پولیس زوارہ لگائے گئے بیریکیڈز خدیڑ کر کاریالے کا پہنچنے کے لیے پریاض کیا سبھا سے ہی جھجر میں رکھ رکھ کر ہو رہی بارش نے موسم صحابنا کر دیا ہے جس میں لوگوں کو گرمی سے راہت ملی لیکن یہ راہت لوگوں کے لیے آفت بند کر بھی آئی کیونکہ بارش سے جگہ جگہ پانی بھی بھر گیا بھاری بارش کے کارن لوگوں کو پانی میں ہی گزرنا پڑا سوشاسنیک بابو کی ایک بار پھر پول کھلتی بھی نظر آئی جہاں ستور کے چھوٹی ستے بچے گندے پانی میں اسے گزرنے پر مجبور دکھائی دیئے ادھر سونی پت کے ساندل خود میں بھی بارش کے چلتے تاپمان میں گرابت درس کی گئی ہے بتا دیں کہ بارش سے کسانوں کو دھان اتپادم میں پائدہ ملے گا لیکن سبجوں اتپادک کسانوں کی بارش سے پریشانی بڑھ گئی ہے گورت لبھے گیتیز بارش سے گاجر اور انہیں سبجوں کو اتپادن پر چپی کون پر بھاگ پڑا ہے موسلہ دھار بارش نے سمارٹ سٹی پرید آباد کی حالت خراب کر دی ہے دراصل شہر کے الگ 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 علاقوں میں جل بھراب کی سٹی بن گئی ہے جل بھراب نے ایک بار پھر نغن نگم کی دعویوں کی پول کھول دی ہے دنگی آگرہ ہائیوے پر بھی جل بھراب سے ٹریفک جام کے سٹی بن گئی ہے وہ جل جماب کے کارن کچھ ستانوں پر گاڑیاں بھی سراب ہو گئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سوڑی دیر کی بارش آفت بن کر آتی ہے سیور کا پانی گھروں میں آ جاتا ہے ادھیکاریوں سے شکایت کرتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی گوہانا میں بدوار سے چوتھی اور پانچ بھی ککشائیں شروع ہو گئی ہیں سکول کے گیٹ پر ہی سبھی چاتروں اور سچاپ کا تاپنا چیک کر سکول میں انٹری جی گئی وہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پارن کرتے ہوئے ایک ڈیکس پر ایک ودیارتی کو بیٹھایا گیا بچوں کے آنے سے ٹیچر کے چہروں پر خوشی لکھائی تھی سکول کے پرنسپل سچون شرما نے بتایا کہ بچے سکول میں آ رہے ہیں ان کی پڑھائی اب ہم بہتر طریقے سے کروا پائیں گے بچوں کو جو اونلائن شکشہ میں پریشانی آتی تھی وہ یہاں نہیں آئے گی پردیش میں مدبار سے چوتھی اور پانچ بھی تک سکول کھل گئے ہیں لیکن صبح سے ہو رہی مستلہ دھار برسات کے کارن بھلپ گل کے نیجی سکول میں پہلے دن سکم بچے پہنچے شکشی کا ڈاکٹر بیون نے بتایا کہ سرکار نے اچھا کام کیا ہے اور ہم اس کے لئے سرکار کا آبھار بیاکت کرتے ہیں سکول کی گیٹ پر ہی بچوں کو شہ کیا جا رہا ہے اور ماسک اور ٹیمپریچر کا وشیش بھیان دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بچہ ماسک نہیں پہنتا ہے یا پھر بچے کو خانچی جو کام بخار ہے اسے باپس گھر بھیجا جا رہا ہے یمنانگر کے سرکارے سکول میں بھی بچے ٹیچرز اور آبی بھاوک سکول کھلے سے خوش دکھائی دیئے اس دوران بچوں نے بتایا کہ انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور انہیں پڑھائی میں دکھت آتی سکول کھلنے پر بچوں کے ابھی بھاوک کو نکاحا کہ کئی بار انٹرنیٹ کے سمسیاں کے وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پاتی تھی لیکن اب کوئی سمسیاں نہیں ہوگی ہم نے اچھے سے بچوں کو تیار کر کے بھی جائے مہنے سرکاری سکول کے پر بھاری انیل کمار نے بتایا کہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ پہلے کی طرح ہم بچوں کو یہاں پڑھا پائیں گے پہلے دن سنکھیا کچھ کم ہے لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سنکھیا پڑھائی گی ادھر سرطہ میں بھی کورونا کے نیموں کا سختی سے پارن کرتے ہوئے بچوں کو سکول میں انٹری جی گئی بتا دیں کہ سکولوں میں بدیارتیوں کے آنے کے لیے بات بھی نہیں کیا جائے گا بدیارتیوں کو ابھی بھاوکوں کی سہمتی سے ہی بلائے جا سکے گا بتا دیں کہ سکول میں آنے والے زبی چھاتر ماسک پہن کرائیں اس کے ساتھ سکول میں شاری رکھ دوری کا وشیش جھان رکھا گیا سونی پت کے گاؤں تھرو اُلدے پور میں چھاتر اور چھاترائیں بارش کے چلتے کافی پریشانی جھیل کر سکول پہنچے سکول کے پیچروں نے بتایا کہ کافی بچوں میں اُس سہاہ بھی نظر آیا سکول میں پہنچنے والے چھاتر اور چھاترائوں کو اپنے اوئی بھاوکوں کی سہمتی پتر دکھانا نبارے کیا گیا تھا اور اسی کے تحت بچے سکول پہنچے ہیں بادلکی میں ان سڑکوں کا اتنا برا حال ہے کہ آمزن کا نکلنا اب دوبھر ہو گیا ہے سڑکوں میں گڑھوں کی وجہ سے آئے دن یہاں پر کئی حادثیں ہوتے ہیں لیکن سرکار اور پرشان سننے کو تیار نہیں ہے گامینوں کا کہنا ہے کہ کافی سمجھ سے سمجھائیں برقرار ہیں لیکن یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے کئی بار لوگوں کے باہن ان گڑھوں میں بھی گرے ہیں اور لوگوں کو چوٹ بھی لگی ہے اس دوران گرامین سانسنگ نے بتایا کہ بادلکو نگر پالکا تو بنا دیا گیا لیکن نگر پالکا نے ہمارے گاؤں کا برا حال کر دیا ہے نالے کھلے ہوئے ہیں جس میں آبارہ پشو گر جاتے ہیں پشلے پندرہ دنوں میں کیندر سرکار دوارہ دوسری بار گھرے لوگیس کے دام بڑھائے گئے پچیس روپے کی بڑھوتری کے بیروت میں توہانہ میں جن سنگھر سمنچ و سمتہ مولک مہیلہ سنگھٹن کی کارکارتاؤں نے مل کر شہر میں پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے کیندر سرکار با گیس کمپنیوں کا پتلا پھونک کر اپنا روش ظاہر کیا دوران انہوں نے بڑھائے گئے گیس کے دام کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ گیس سیلنڈر کو دھائی سو روپے کم کرنے کی مانگی کی لگاتار بڑھ رہی مہنگائی نے عام جن کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے بدوار کو ایل پی جی سیلنڈر کے داموں میں پچیس روپے کا اضافہ ہوا ہے جس سے عام آدمی کی پریشانی بڑھ گئی ہے مہیلہوں نے بتایا کہ سیلنڈر کے پڑھے ہوئے داموں نے ان کی رسوئی کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا سرکار کو مہیلہوں سے بارے میں اور غریب جنتہ کے بارے میں سوچ نہ چاہیے بھاکیو کے پردیش شدہ جرنام کی چڑھونی کے کیسر پہنچنے پر کسانوں نے زوردار سواگت کیا اس دوران انہوں نے کسانوں پر ہوئے ایف آئی آر پر بولتے میں کہا کہ پورے ہریانہ میں کسانوں پر پرچے درد ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کو لگتا ہے کہ پرچہ درد ہونے سے آندول اندب جائے گا انہوں نے کہا کہ آندول اندبنے والا نہیں جب تک کینوں پرشید کانون واپس نہیں ہوں گے تب تک کسان گھر واپس نہیں کریں گے جوہیں کہتے ہیں لاتھی چارج کے بہانے انہوں نے پولیس پرشاہشن پر بھی نشانہ سا دا انہوں نے لاتھی چارج میں خائل کسانوں کے لیے موافضے کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی 6 سکمبر 10 مانگیں نہیں ماننے پر ساتھ تاریخ کو کرنال کی بڑی اناج بندی میں مہا پنچائت کی چتاب لیڑی ہے دونپت میں راشتری مدری کرن پائپ لائن یعنی کی این ایم پی نیتی کو رد کروانے کو لے کر شہر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے مینی سچوالے پہنچے اور جہاں پر تحصیل دار کو اپائی اٹھ کے مادھم سے دیشت پردھان ملتری کے نام گیاپن ساپا گیا کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ راشتری مدری کرن پائپ لائن نیتی کے تحت ساروزینک زمپتری کو بیچ کر 6 لاکھ کروڑ رکھے جتائیں گے جس میں مکہ روپ سے راجشوی راجمارگ ریل مارگ اور بندرگاہ ہوای اڈے کول انڈیا سپیڈیم ویر ہاؤس بجڑی اور تیل کی پائپ لائنیں بیچ رہی ہے جو کی جنتہ کے گاڑھے خون پسینے کی کمائی سے کھڑے کیے گئے تھے ہریانہ چطورت شرینی کرمچاری یونین کے پتہ دھکاروں نے محلہ پرنسپل کے تانشہ ہی رویہ کے خلاف ڈی ای او اس دوران یونین کے راجح پردھان نے کہا کہ نگل کی پرنسپل چطورت کرمچاریوں کا خلاف تانشہ ہی رویہ اپناتی اور کرمچاریوں کا بیٹن ہی نہیں جاتی انہوں نے بتایا کہ پرنسپل دوسرے سکول کے کرمچاریوں کو بلا کر صفائی کرنے کو کہتی ہے اور صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کام کرنے کو کہا جاتا ہے جب کی کچھے کرمچاری ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے ہی کام کرنا ہوتا ہے تونے پت نے پلس کوارٹروں میں لیفت ریپیرنگ کے نام پر کرمچاریوں کے سیلری سے پیسے کاٹ چانے کو لے کر محلاؤں نے روش ظاہر کیا سپ کاریالے میں کافی محلائیں اپنی سمسیہ کو لے کر پہنچے سپ سے ملنے پر ڈی ایس ڈی ہیڈ کوارٹر ویپین کادیان کے ساتھ بیٹھا کر جل سے جل سمسیہ کے سما دھان کی مان کی ہے پولیس لائن بات نے بتایا پولیس لائن میں چھے بیلڈنگ میں 178 کوارٹر پہن گئے ان اکت بیلڈنگ میں 12 لگائی گئی ہے اور انہیں کی ریپیرنگ کے لئے جون میں جہاں پرتی کرم چاری کے بیتن سے 1218 روپے کٹ لئے گئے جولائی میں یہ رکم بڑھ 1269 روپے پرتی کرم چاری کر دی گئے سدر تھانا دھیکش پرتی کمار نے پرتی بارتہ بتایا کہ اپراد پرنکش لگانے کے لئے پولیس کے بھومی کافی نہیں ہے بلکہ میڈیا کا شہیو بھی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پولیس ادھیک شک ہمانش گرگ کے دشان دیش میں اوید نشا بیچنے والوں کے خلاف ایک مہین چلائی گئی ہے جس کے مجھے کرن اور کسان پر وہ لاتھی چارج کے بیرود میں بیمین بیبھاگوں کی کرمچاری نے پلول میں پردرشن کا بیرود ظاہر کیا اور سی بیش آلی کو گیا پر سوپا گیا پر جلد ہی ان کی سمسیاؤں کا سمدھان نہیں کی آ گیا تو کرمچاری راشتر بیابی آندولن پر جانے کو مجبور ہوں گے پر دیش آدھی شکری سوپا شلی لامبا نے کہا کہ جن تا کی کڑی محنت اور ٹیکس پیر سے پیسوں سے کھڑے کئے سار جن شیطر کو کسی بھی کمت پر بھٹنے نہیں دی ردیش میں آوارہ پشنوں کا آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے ہسار کے اندرہ کالون نباسی سنجولی کا پر گلی سے گزرت بکت آوارہ پشنے حملہ کر دیا کافی دیر تک گائے اس یوگتی کو سلط پر گھشی جس کے بعد لوگ نے بیش بچاب کر یوگتی کی جان بچائی گھائی حالت میں یوگتی کو شہر کے ایک نجی اسپطال میں بھرسی تر آئے گیا پھل حال پوری گھٹنا بہال لگے سی 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 دی میں قید ہو گئی ہے گھائی سنجولی کا تیمان بتایا کہ گلی سے گزرنا مشکل ہو گیا بچوں بھی گلی میں خیل نہیں سکتے گھانا کے جائن سمادھی روڈ سٹیٹ ہوتل سی بان کی پریسر میں رائیس ملر ایسی سی شیشن کی سلا سری بیٹھا ایجن کی آگیا جس مخیر روڈ سے پردیش آدھی شاہ مرجی تر چھا بلان شرکتی پردیش آدھی شرکتی نے ان میں روش بنا ہوا امر جیت چھا بڑا نے کہا منڈیو میں نمی کو سترہ پردیش سے سولہ پردیش کر دیا گیا ہے جس کے چلتے بے سرکار کی اسی پالیسی کا بیرود کرتے ہیں اگر سرکار میں مانگ نہیں مانی تو وہ دھان کی خریج نہیں کریں گے رو تکی آروپی ابھی شیخ اور مونو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس پوچھتا اس میں آروپی بیٹے ہتیا کانڈ کا راج جگلا رہتا کے ایس پی راہ شرما پریس کانسنس کر کے ماملے کا خلاص کیا انہوں نے بتایا کہ بارداد کو انجام دینے کی وجہ تھی پروپٹی بہن کے نام تھی جس وجہ سے ابھی شیخ ناراض تھا اس نے ہتیا کانڈ کو انجام کیا پی ہو با کہ نگر پالی کا کاری میں زلہ نگر پور کمیشنر نے آوچک میں ریکشن کیا جیسے ہی نپا کاری پہنچے ترمچاری و ادھکاری میں قہرام مت گیا کمیشنر نے کاری میں سبھی کاغذ و فائل کو گہرائی سے جانشا اور کاری میں سفائی بیوستہ کا بھی جائز لیا نگر پالی کا سکھر نے کہا کہ نپا کمیشنر اچانک سی پی ہو نگر پالی کاری میں نیرکشن کرنے پہنچے تھے جہاں انہیں بڑی ہی گہرائی سے سبھی فائل کو جانشا اور سفائی بیوستہ کا جائز لیا سونی پات میں خریب لوگوں پر اتی اچار ہونے کے ماملے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں سونی پات کے اسی کو لے کر گرامین اور بی ایس پی نیتا انہیں ایس پی کے نام کا گیا پن ڈی ایس پی کو دیا ہے اور ماملے میں باری کی سجانس کی مانگ کی ہے سسار میں دھوخہ دھڑی کا عجیب وغری ماملہ سامنے آیا جہاں ایک گیسٹی نے بجلی بھاکی ایم ڈی کو شک ہوا تو اس نے شکایت پولیس کو دی نگم کے ایم ڈی کی شکایت پر پولیس نے چار لوگوں کے خلاف دھوکہ دھڑی پولیس جانلے با حملے میں یوگ سر پر گم بھر چوت آئی ہیں پولیس نے پیڑی شکایت پر آئی شکایت 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 پتہ آباد کی ستیش کالون میں دیر رات چورو نے مکان کا تارہ توڑ کر لاکھ رو پی چوری کو انجام دیا مکان مالک اپنے پریوار کے ساتھ دنباز سینی کا تیوہار منانے کے لئے برندہ بن گیا تھا مدوار صبح تین بجے جیسے ہی اپنے گھر واپس لوٹے تو دیکھا کسی سامان گسرا ہوا ہے اور جیور آت چوری ہو چکے ہیں جس کے بعد ماملے کی جانکاری پولیس کو دی برمکان سے جیور چوری ہو چکے بللگ گھر سچ والے کے مکھے دوار پر ننگ بجلی کی تاروں سے لٹکا جال کسی بڑے حاج سکتا کارن بن سکتا ہے بللگ گھر کے پنچائی دھون میں لگ سچ والے آس تھائی طور پر پر پیشل لگ ڈیر دشک سے پولیس ادھیکاری کی مانے تو ان تاروں کی وجہ سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں ہزاروں لوگوں کا روزانہ آبا گمن رہتا ہے